معانِ الاخبارِ شیخِ صدوق تیسری یا چوچی روایت پڑھ رہا ہے ابو ذرِ غفاری روایت پڑھ رہا ہے ابو ذر کے جملے سنا کے مجلس تمام کر دوں گا مسجد النبی میں بیٹھ کر کرے کل رات عجیب واقعہ ہو بھئی کیا ہوا ابو ذر کہ کل رات یہ ہوا کہ رسول اپنے حجرے سے نکلے مقابرِ قریش کی طرف گئے اور اپنے والدِ ماجد کی قبر کے پاس دو رکعت نماز پڑھی جب دو رکعت نماز عذا کر لی تو قبر پھٹی جب قبر پھٹی تو اس سے عبداللہ باہر آئے کہا کہ بابا قلمہ سنائیے کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ ابنی محمد رسول اللہ یہاں آکے عبداللہ رک گئے کہا کہ یا ابتا من الولی ولی کون ہے بڑی توجہ چاہ رہا یا ابتا من الولی ابو ذر نکل کر رہے ہیں مسجد النبی میں ولی کون ہے کہا کہ مل ولایا ولایا کسے کہتے ہیں بغل میں علی تھے کہا حازہ والولی یہ ولی ہے عبداللہ نے کہا اشہدو انہ علی یا ولی اللہ جیسے ہی اشہدو انہ علی یا ولی اللہ کہا کہ بابا قبر کی طرف چلے جائیے عبداللہ قبر نے کہا قبر بند ہو گئی فورا روانہ ہوئے مقام ابوہ کی طرف آمنہ بنت وحب کی قبر کی طرف وہاں بھی دورے پر نماز پڑھی قبر کھلی اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ آمنہ کے جملے سلام اللہ علیہ اشہدو انہ ابنی محمد رسول اللہ امہ ولی ہم ہیں مل ولایا کسے کہتے ہیں کہا حاضر خورت ربی یہ ولی ہے مالے کہا اشہدو انہ علی یا ربی اللہ مجھے جملہ کہنے دیئے یہ رسول کے مادات تھے جنہیں غبروں سے نکل آکے رسول علی یا ربی اللہ پڑھا لیا اگر کوئی یا ربی پڑھے گئے چلا گیا کوئی نکل آکے سیدہ جلدہ میں جا ہوئے پوری توجہ چاہوگا اللہ کے رسول نے اپنے ماباب کو قبر سے نکل گا کہ بھی علی ولی اللہ پڑھا کے بتایا کہ قبر میں بھی جو چیز کام آئے گی وہ یہی چیز ہے معصوم کا ارشاد بھی من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین جس نے لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ کہا اسے علی امیر المؤمنین بھی کہنا چاہئے یہ اگر عقیدہ نہیں ہے تو عبادت کام ان مجالے سے عزا کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کو پختہ کریں موسیقی موسیقی